لَا إِلَاهَا إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُونَ اللَّهَ لَا إِلَاهَا إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُونَ اللَّهَ پچھلے درست میں بات ہو گئی گھٹکے کی تمباکو کی سگرٹ کی تو ایک بھائی نے سوال کیا کہ بھائی حقہ اور شیشے کے بارے میں کیا ہے اب دیکھیں حقہ ایک تریڈیشنلی ایک ایسی چیز ہے جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش عرب ممالک ان میں پیا جاتا تھا لوگ واقف نہیں تھے کہ اس کے کیا رقصانات ہوتے ہیں وہ اس کو پیتے تھے ٹریڈیشنلی پیا جاتا تھا اور ایک نارم تھا جیسے آپ کے ہاں کافی اور چائے نارم ہیں ان کے ہاں حقہ نارم تھا تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے پرانی کتابوں کو نکال کر انہیں آج اپنے لیے دلیل بنا لیا ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے جو آج کی علماء آج کی تحقیق کے مطابق جن کو ناجائز قرار دیتے اس لیے کہتے ہیں نا عقل ایار ہے سو بھیز بدل لیتی ہے ہم اپنی مرضی کے سارے فتویں ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں کتابوں میں سے لیکن جب مرضی نہیں ہوتی تو اس وقت ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے اب یہ آپ کو بات بتائیں گے کس کی یہ آپ کو بات بتائیں گے اللامہ عبدالغنی النابلوسی کی کہ وہ لکھتے ہیں کہ حقے کا پینہ اسی طرح ہے جیسے کافی کا پینہ ہے کیونکہ اس زمانے میں اسی طرح کا نورم تھا پرانی بات ہے آپ کو یہ الدر المختار نکال کے بتائیں گے کہ بھئی جس طرح پیاز ہے اور ادرک ہے کہ جن کے کھانے سے بو آتی ہے وہ امام لاحقے کا بھی ہے پرانی کتابیں نکال کے آپ کو بتائیں گے امام احمد تحتاوی کی کتاب بتا دیں گے اللامہ عبدالسعود کی کتاب بتا دیں گے آپ کو اس طرح کی پرانی چیزیں آپ کو بتائیں گے لیکن آج کل کے علماء نے جو آج کی تحقیق کے مطابق فتویں دی ہیں ان پر بات نہیں کریں گے کیونکہ دور حاضر کے علماء نے جب تحقیق سامنے آئی نا ریسرٹ سامنے آئی کہ بھئی حقہ ہوتا کیا ہے کرتا کیا ہے کیا حقہ تباکو ہی کی قسم ہے تباکو کی ہی قسم ہے یا پھر حقہ پینا سگرٹ پینے سے الگ ہے یا ایک ہی ہے فرق کیا ہے تو انہوں نے اکثریت نے نہ صرف اس کو مکروع بلکہ اس کو انہوں نے حرام تک قرار دیا اسی طرح جس طرح کے سگرٹ پی جاتی ہے حقہ کے لئے بھی وہی ہے تو اب جو جدید علماء ہیں ان کی کتابیں ہم نہیں دیکھیں گے ہم پرانے لوگوں کی کتابیں جو ہمارے مرضی کی کتابیں ہیں وہ ہم لے کے آتے ہیں اور پھر اس کے اندر دلیل قائم کرتے ہیں اچھا پرانے زمانے میں کیونکہ تحقیق نہیں تھی اور کسی سے بھی کسی بڑے سے بڑے عالم سے بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز سامنے آگئی ہے تو ہم اس کو دلیل نہیں منا سکتے اپنے غلط کام کرنے کے لئے اس زمانے میں اس پر تحقیق نہیں ہوئی تھی آج جبکہ تحقیق ہمارے سامنے آگئی ہے تو ہم وہ عمل کریں گے جس کی تحقیق اب ہمارے سامنے آگئی ہے اب دیکھیں قرآن کریم بہت واضح ہے میں نے پچھلے بھی درس میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم اس بارے میں بہت واضح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی قرآن کی اگر نہ ماننا چاہے اور اس میں اپنی مرضی کی حجت کرے کہ بھی فلاں بزرگ کرتے تھے فلاں بزرگ کرتے تھے اب مجھے بتاؤ کہ بزرگ حجت ہے یا قرآن سیدھی 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 سی بات کرو نا اگر کسی بزرگ سے کوئی غلطی ہو گئی اول تو وہ معصوم تو تھے نہیں گناہ تو کر سکتے ہوں گے اور ان کے زمانے میں وہ ایک نورم تھا گناہ ہی نہیں تھا ان کے زمانے میں وہ چیز ان کے زمانے میں وہ چیز غلط تھی نہیں تو اس زمانے کی چیزیں لاکے اس زمانے پر لگانا اس سے بڑی حوث پرستی اور کیا ہوگی تو اب ذرا قرآن سے بات کر لیتے ہیں کہ قرآن کا موقف کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاف صاف فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُقَهُ اور نہ ڈالو خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں بات واضح ہو گئی ٹھیک ہے کہ اب انسان کہتا ہے کہ خقہ پینے سے میرے پر ہلاکت کیسے آئے گی اب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے پہلے درہ دلیل دے دوں میں آپ کو پھر قرآن سے دلیل ہو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے پھر لوگوں کو بات کھلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کامل اور مکمل دین ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر کے اس بات کو واضح کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا سورة النساء کی آیہ نمبر 29 ہے اے لوگوں جو ایمان بائیں بہت ساری باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں تو دائریکٹ ہم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک بات یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو قتل مت کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے تم اپنے اوپر یہ ظلم کیوں کرتے ہو اب بات کر لیتے ہیں کہ آخر حقے میں برائی کیا ہے بہت سارے لوگ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی حقہ جو ہے وہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ حقہ جو ہے وہ طوبیگو والا ہی ہو غیر ٹوبیکو والا بھی ہو سکتا ہے اچھا اگر ٹوبیکو والا ہے تو کیا آپ وہ نہیں پیتے ہیں آپ تو وہ بھی پی جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹوبیکو اور غیر ٹوبیکو کی آپ تو ہر طریقے کی چیز پی جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا طرح بات کر لیتے ہیں کہ امریکن لنگ اسوسییشن امریکن لنگ اسوسییشن اے الے اس کا مقفف ہے اس کی ابریوییشن ہے انہوں نے اس پر بازابتہ جو تحقیق کی ہے نا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حکرہ پینے سے آپ کو لنگ کینسر بھی ہوتا ہے اورل کینسر بھی اسی طرح آپ کو گیسٹرانٹالوجی جو ہے نا یا آپ کے جو اندر آتوں پیٹوں شیٹوں اس کی بیماریاں بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں ہارٹ ڈیزیزز بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں ریڈیوس فرٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ افضائش نسل کے لیے جو حمل ٹھہرتا ہے اور یہ جو پورا فرٹیلٹی کا پروسس ہوتا ہے اس میں بھی ریڈکشن ہوتی ہے اسی طرح جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے وزن میں بھی کم ہوتے ہیں لو برت ویٹ آف دا بیبیز بھی ہوتا ہے اسی طرح اس سے ہیپٹائٹس بھی ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہکہ شیئر بھی کرتے ہیں اچھا اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ سگرٹ تو چلے پانچ منٹ آپ پیتے ہیں ہکہ کم سے کم لوگ تیس میرٹ تک پیتے ہیں اور سٹیڈیز کے مطابق ایک ہکہ پینے سے کوئی چھتیس سگرٹ پینے کے برابر ہے ان ٹرمز آف دی یوزیج آف ٹار اور اس کے اندر کم سے کم دگنی نکوٹین جو سگرٹ میں ہوتی ہے اس کی قریب قریب دگنی نکوٹین آپ پی جاتے ہیں اور سگرٹ کے مقابلے میں آٹھ سے بھی زیادہ ٹائمز ایٹ ٹائمز سے بھی زیادہ آٹھ دفع سے بھی زیادہ اماؤنٹ آف کاربن مونو اکسائٹ آپ انہیل کرتے ہیں اور کاربن مونو اکسائٹ ایکسٹریملی ایکسٹریملی ڈینجرس فور یور ہیلتھ اگر آپ کنزیوم کر دیں گے زیادہ کانٹیٹی میں تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ ایک گھنٹے کا حقے کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں پچاس لیٹر آف سموک یعنی دھوان جو ہے وہ کنزیوم کیا جاتا ہے جبکہ سگرٹ میں آدھے لیٹر تو کہاں پچاس لیٹر اور کہاں آدھا لیٹر زمین آسمان کا فرق ہے نا اچھا یہ تو ہوگی ان کی ریسرچ کیونکہ اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ مانتے نہیں وہ کہتے ہیں جی فلان نے کیا تھا فلان نے نے کیا تھا اب قرآن کی آیتیں میں نے دے دی ہیں آپ کو ساتھ ایل اے کی ریسرچ بھی دے دی ہے اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ آپ کے لیے اچھا ہے یا برا پہلے اس سوال کو آپ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ ایک سگرٹ میں بیس کش لگاتے ہوں گے آپ اور حقے میں لگاتے ہیں دو سو پتا نہیں ہوتا کتنے کش لگائے جا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں گھنٹا پی رہے ہیں تو اس میں جو ہے ریسرچ یہ لکھتی ہے کہ the volume of smoke جو آپ انہیل کرتے ہیں نا حقے کے ایک سیشن میں وہ نوے ہزار میلی لیٹر اور سگرٹ میں پاس سو سے چھے سو میلی لیٹر پاس سو سے چھے سو کہاں اور نوے ہزار کہاں ٹھیک ہے یہ تو ہوگی سائنٹیفکلی بات نمبرز کے ساتھ اب دوسری چیزوں پر بات کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ سیشے کا جو پائپ ہے یہ ہوتا گیا ہے بھئی ہوتا گیا ہے کہ اس کے اندر رکھتے ہیں اندر ٹوبیکو اور ٹوبیکو کا جو مزہ ہے اس کو اچھا کرنے کے لیے کبھی اس میں چیزیں ملا دیتے ہیں جیسا کہ ایپل ملا دیا پلم ملا دیا کوکنٹ مینگو اسی طرح پدینہ ملا دیا سٹرابری مختلف اب تو کولا وولا بھی ملا دیتے ہیں دوسرے کیا ہوتا ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہو جاتا ہے اب مزہ اچھا ہو جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب نقصان نہیں دے رہی ہے نقصان ویسی دے رہی ہے بلکہ زیادہ دے رہی ہے سگرٹ کی برداد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر سگرٹ ٹھیک ہے نہیں نہیں سگرٹ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے جن اجزاء کی وجہ سے سگرٹ خراب ہے انہی اجزاء کی وجہ سے یہ بھی خراب ہے کیونکہ اس میں بھی وہی اجزاء شامل ہے جو اس میں شابل ہیں اچھا اب ایک اور آرگومنٹ یہ پیش کرتے کہ کہتے ہیں جی اگر ہم ہربل شیشہ پیئے حقل ایار ہے سو بھیز بدل لیتی ہے کہتے ہیں جی ہم ہربل شیشہ پیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہربل پیئے کہ نہ پیئے ہوتا اس میں تمباکو ہے چاہے وہ فروٹ ہو یا ہربل فلیور ہو اچھا اگر بلکل آپ سمجھئے کہ ٹو بیکو فری شیشہ ہے بلکل کچھ ہنگ نا ٹو بیکو کاؤنسر آپ صرف فلیورڈ وارٹر چڑھائے جا رہے ہیں سموک پروڈیوس کر رہے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا جب آپ سموک پروڈیوس کر رہے ہیں تو کیا آپ انوائرمنٹ کو دے رہے ہیں انوائرمنٹ سے آپ کیا لے رہے ہیں کاربن مونو اکسائٹ سیکنڈ ہینڈ سموکنگ جو کہ فرسٹ ہینڈ سموکنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے دوسروں کی صحت کو بھی آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسروں کے دھوئے سے آپ خود کاربن مونو اکسائٹ جو انہیل کر رہے ہیں خود اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں سیکنڈ ہینڈ سموکنگ فرسٹ ہینڈ سموکنگ سے بھی ورسٹ ہوتی ہے اگر سارے ایلیمنٹس مائنس بھی کر دینا تو یہ ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے صحت کے لیے جو چیز خراب ہے اس کو اللہ عز و جل آپ کو کیسے اجازت دیں کہ آپ اس کا استعمال کریں پس سمپل ایز دیٹ زیادہ لمبی چوڑی میں بات نہیں کرتا میں بس اتنی سے بات کرتا ہوں کہ ایک چیز جو آپ کی صحت کے لیے خراب ہو اس کی اجازت آپ کیسے مانگتے ہیں جبکہ اس کے اندر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی پانی ہوتا ہے پانی سے فلٹریشن ہو جاتی ہے پانی سے ساری کی ساری فلٹریشن نہیں ہوتی اس زمین میں بھی میں آپ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ڈبلیو ایچو ہے اس کی ایڈوائزری کمیٹی سے نے یہ کہا ہے کہ ایک گھنٹے کا جو سیشن ہوتا ہے نا اس کا حقہ کا اس میں کوئی سو سے دو سو ٹائمز وولیوم آف سموک آپ انہیل کرتے ہیں کمپیر ٹو ایک سگرٹ کے ایون ایفٹر پیسنگ تھرو دا وارٹر اور پانی سے گزرنے کے باوجود ٹوبیکو کی جو سموک ہے وہ اس کے باوجود ہائی لیول آف ٹاکسک کمپاؤنڈز جیسا کہ کاربن مونو اکسائٹ اور ہیوی میٹلز اور کینسر کاؤزنگ کیمیکلز یہ ساری چیزیں پھر بھی وہ کنٹین کرتی ہیں اپنے اندر تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اس کو فلٹر کر دیا تو اس میں سے ساری چیزیں ہم نے مائنس کر دیں اور یہ بس وہی ہے نا کہ نفس جو ہے وہ ساتھ لگا ہوا ہے اس کو خوش کرنا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم مختلف فلیورز ٹرائے کرتے ہیں اس کو مختلف طریقے سے بیکنگ کرتے ہیں اور مختلف دلیلیں دینے کا سائنٹیفکلی قرآن سے حدیث سے مطلب کیا ہے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جن کو آپ دلیل بنا رہے ہیں صرف اپنے حقہ پینے کے لیے خدارہ یہ آپ کی صحت کو خراب کر رہی ہے ون وے اور دی ادر آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی صحت خراب ہو رہی ہے اور یہ جسم یہ دل یہ جگر یہ پھیپڑا یہ بدل یہ ساری چیزیں اللہ کی ہمارے پاس امانت ہیں اللہ نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں اور اللہ تعالی نے اس بات کو بڑی تو اچھی طور پر صورت التقاثر میں واضح کر دیا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی ارس کیا تھا کہ اللہ تعالی الرز محشر ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے جو انہوں نے ہمیں عطا کی ہیں پھر ضرور پوچھیں گے اس دن ہم ان نعمتوں کے بارے میں جو ہم نے انہیں عطا کی تھی تو پھر اس دن جب ان نعمتوں کا سوال ہوگا تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کیونکہ یہ چیزیں بہن اور بھائی دونوں میں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں شیشے کے بار کھل گئے ہیں بڑے بڑے لوگ وہاں پہ کول لگنے کے لیے شیشے پیتے ہیں اس کے لیے باہر جاتے ہیں غیر مرد غیر مہرم مرد اور عورت ان کا اختلاط اور گناہوں کا ایک امبار ایک عجیب کیفیت ہے اور لوگ اس کو انجوائی کرتے ہیں تمال کی بات ہے اللہ تعالی نے جو کہا قرآن کریم میں کہ شیطان نے ان کو دنیا اچھی کر کے بتائی ہے تو جو گناہ ہے وہ ان کو اچھے نظر آتے ہیں اس میں یہ کولنس محسوس کرتے ہیں اور جو صحیح معلوم اچھائی ہے جس میں سکون ہے وہ ان کو تنگ کرتا ہے کیونکہ اندر سے نفس خراب ہو گیا ہے جب نفس خراب ہو جاتا ہے نہ تو اس کو اچھا کرنا پڑتا ہے اس کو اچھا کرنے کا ایک پروسس ہوتا ہے آپ کو تربیتیں نفس کرنی پڑتی ہے تو پھر اچھائی اور برائی میں تمیز ہوتی ہے اور وہ چیز جو تمہارے لیے بھی صحت کے لیے خراب ہے اور تمہاری نسلوں کے لیے بھی صحت کے لیے خراب ہے تو وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں جو پی رہی ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو اندر سے کھوکلا کر دے گیے چیز پھر کل کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے وقت ازارو گے آنے والی جنریشن کو کیسے سپورٹ کرو گے انہیں تم فیزیکلی بھی چاہیے ہو اور سپورٹلی بھی چاہیے ہو اور منٹلی بھی چاہیے ہو ان کی ابرنگنگ کیسے کرو گے انہیں چیزوں پہ کرو گے ان کو بھی ایسی بنا کے ان کی بھی آنے والی جنریشن خراب کر دو گے خدا کے لیے اپنے آپ پر بھی رحم کرو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی رحم کرو پہ پر بھی رحم کرو اللہ سے مغفرت کی دعا طلب کرو اور ادھر ادھر بے سود کی دلیلیں ڈھونڈنے کے بجائے خود عقل استعمال کرو کہ تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ موسیقی